اگر آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ ایک جھرت آج کروں گی اور اگر آپ کے ساتھ دو لوگ کھڑے ہوں گے تو دوسری میں ہوں گی حاصل اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تو ہم سبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تینکیو بہت شکریہ میں بس یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بہت مشکل کے بعد مجھے ساتھ مینے سے زیادہ ہوگا انڈر گراؤنڈ رہنے کے بعد ہر طرح کی افعیار ہے میرے اوپر اڈیرہ خازی خان جو ہے وہ میرا گھر بلکل اجڑ چکا ہے ہر روز پولیس جو ہے وہ لاتے مارتے ہوئے دروازیں کھول کے آ جاتی ہے چرہی پردہ کرتے ہیں میرے گھر وارے لوگ وہ سارے گھر جو ہے وہ مکان جو ہے وہ چھوڑ گئے ہیں لیکن حوصلہ میرا بلند ہے کیونکہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں پورے پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے خواتین کو سڑتوں کے اوپر گسیٹا گیا ہے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا ہے ہماری خواتین جو ہے جیلوں کے اندر ہیں ہمارے کارکنان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں لوگوں کے کاروبار بند ہیں اور میں سوچتی ہوں کہ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے کیسے شخص کے لیے ہو رہا ہے جس کے پاس ویجن نہیں ہے جس کے پاس پورٹ نہیں ہے جس کے پاس پسنیلیٹی نہیں ہے جو پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پولیس کو نہیں سمجھتا جس کا ماضی اور مستقبل اور موجودہ جو وہ ہے وہ داغدار ہے بنی لانڈرنگ اس نے کی ہوئی یہ کربکٹیٹس کریمنل بگوڑا ہے جیدار نہیں ہے بہادر نہیں ہے اس کو زبردستی پچیس کل عوام کے سر کے اوپر جو ہے نواز شریف کو مسلط کیا جا رہا ہے اور اس کی خاطر سب سارا کا سارا جو ہے وہ ملک کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا مرضی ہمارے مقدر حلقے نواز شریف کو ہمارے سر کے پر بٹھا دے عوام نے بھی ایک ہی بات ہے عوام نے بھی ایک ہی جواب دے دیا ہے کہ نواز شریف زیرو بٹا زیرو تمہیں کوئی ووٹ نہیں ملے گا تو میں مقدر حلقوں کو یہ کرنا چاہتی ہوں کہ نواز شریف کی سیاسی لاش کو کاندہ تو دیا جا سکتا ہے لیکن جو ہے اس کا جنازہ تو سیاسی اس کا پڑھا جا سکتا ہے سیاست کا لیکن اس کو کرسی نہیں دی جا سکتی اس کے مقابلے میں جب اپنے لیڈر عمران خان کو دیکھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ ہم تو اس کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے جو اس نے ہمارے لیے کیا جس طرح اس جو جس طرح وہ آزاز سوچ کا مالک ہے جتنا وہ بڑا لیڈر ہے جتنی اس نے پاکستان کے انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی کے لیے سوچا جس طرح اسے سبس پاسپورٹ کے ہمیں عزت سکھائی ہے جس طرح اس نے پاکستان کو دس بڑے ڈیم اس نے شروع کروایا پاکستان کو اس نے یوت پروگرام دیا احساس پروگرام دیا اس نے پاکستان کو بلینڈ پریسو نامی وہاں پر دیا پاکستان کو اس نے ہیلپ کارڈ دیا لیکن اس کے باوجود اس شخص کے ساتھ اس کو سزا دی گیا پاکستان ہونے کی پاکستان سے محبت کی اس کو کرسی سے زبردستی عمران خان کو ہٹایا گیا اور جو ہے اس کی جان کے اوپر اس کی زندگی کو اوپر حملہ کیا گیا وہ تو اللہ تعالی بچانے والا بہت بڑا دال ہے کہ انہوں نے اس کی زندگی کو اوپر حملہ کیا گیا اس کی پارٹی پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے بدنام زمانہ اور بدکار لوگوں نے عمران خان کی جو ہے وہ کریکٹر اساسینیشن کی اور ابھی تک جاری ہے اور اس میں وہ خود گرے ہیں اور میں یہ سمجھتے کہ انہوں نے اسلامی اور شرعی حدود کو بھی جو ہے وہ پامال کرنے کی کوشش کی ہے کال کوٹوی کے اندر انہوں نے خان صاحب کو بند کر دیا اور خان صاحب کو جو ہے انصاف کی فراہمی نہیں ہو رہی لیکن اس کے باوجود بھی جب میں اپنی لیڈر عمران خان کو سوچا ہوں اس کا حوصلہ بلند ہے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ کتنا بڑا لیڈر ہوگا کتنا جیدار اور بہادر ہوگا پتہ نہیں کس میں سمجھتی ہوں کہ ماں نے جو ہے وہ عمران خان کو پیدا کیا ہوگا کہ آپ اس کو دیکھیں کہ وہ دس روپے کے سٹیم پیپر کے اوپر جو ہے وہ لندن نہیں بھاگا وہ پاکستان کے اندر رہ رہا ہے اور پاکستان کے اندر اس انصاف کا بار بار دروازہ کٹ کٹ آتا ہے جس کی انصاف کی ہمیں کوئی خاص امید نہیں ہے اس کے پلیٹ لیٹس کم نہیں ہوئے ہیں وہ پاکستان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور میں نے خان صاحب سے اس وقت بھی کہا تھا دوہزار چوتہ میں کہ خان صاحب اگر آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ کھڑے ہوں گے تو لاکھوں لوگوں میں ایک زرتاج دل ہوگی اگر آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ ایک زرتاج دل ہوگی اور اگر آپ کے ساتھ دو لوگ کھڑے ہوں گے تو دوسری میں ہوں گی خان صاحب اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا تو ہم سبھی بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور عوام نے بھی آپ کو کہہ دیا عوام نے بھی آپ کو کہہ دیا کہ ہمارا بورٹ اس شخص کا ہے جو اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ پروفیٹ محمد ہمارے دلوں میں رہتے ہیں اور میری بھی یہ ایمان کا حیثہ ہے کہ خان صاحب جو ننگ پیر مدینہ کی گلیوں میں اترتا ہے کہ کہیں حب رسول میں شان رسول میں کہیں کوئی کمی نہ آ جائیں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مشکل وقت ضرور ہے لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ازمائش کو ضرور ختم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی جو ہے ناکام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور کامیاب کرے گا ہمارا ووڈ بھی عمران خان کے لیے ہمارے زندگی بھی عمران خان کے لیے پی ٹی آئی میں ہمارا جینا مرنا ہے میری اوور سیز پاکستانیوں سے بھی اس وقت کا پیدا جتنے بھی محضور ہیں میرے تو ڈیرہ خازی خان کے عادت سے زیادہ بلکہ ہر دوسرے گھر میں جدہ میں دبائی میں گسیم میں قطر میں کوئیت میں میرے بہت سارے ڈی جی خان کے لوگ اور پاکستان کے لوگ رہتے ہیں دسمبر کے بعد پلیز اپنی پہلی فلائز جو ہے وہ لیے پاکستان آئیں اپنے فینلی سمیت ہمیں ووٹ جو ہے آپ لوگ دلوائے کیونکہ آپ لوگ یاد رکھئے گا کہ جب خان صاحب شاہ سلمان سے ملے تھے جب وصول عرب کی ٹین سے ملے تھے انہوں نے اپنے لیے کوئی خدای نہیں مانگی انہوں نے اپنے کوئی پرسنل دوست نہیں مانگی انہوں نے ان سے جو ہے اپنے لیے کوئی فیکٹری نہیں مانگی کہ انہوں نے آپ کے لیے کہا تھا کہ میرے جیلوں اگر آپ کے جیلوں میں میرے پاکستانی جو ہے وہ قید ہے اگر وہ سڑ رہے ہیں تو آپ لوگ ان کے جو ہے ان کو آزاد کیجئے انہوں نے آپ کے لیے سوچ ہے آٹھ فروری کو میرا اور آپ سب کا انتہان ہے کیونکہ اصل میں جس کو قید کیا گئے وہ اصل میں آزاد ہے اور ہم اور آپ سب قیدیں ہم نے اپنی آزادی کو شعر کرنا ہے آٹھ فروری کو ہم نے عمران خان کے لیے نکلنا ہر شخص نے عمران خان